اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر ہو آپ یہ حد سے ہوں گے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابان دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی کرکٹیم کی پلینگ الیون کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں پاکستانی کرکٹیم میں کون کون سی تبدیلیاں کی جائیں گی اس پر بات کرنے والے ہیں پاکستانی کرکٹیم میں دو بڑی تبدیلیاں کی متوقع ہے تبدیلیاں کی جائیں گی وہ کون کون سی تبدیلیاں اور کون کون سی کھلاڑی نئے آنے والے ہیں اس پر م کمل بات کرنے والے ہیں ویڈیو کو مزید سننے سے پہلے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دی جو اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک این شیئر بھی کر دیا کرے پاکستان کرکٹیم کی پہلے ٹیسٹ میچ میں امدہ کارگردگی اور بہترین قسم کی بیٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملی بولنگ دیکھنے کو ملی پاکستان کرکٹیم کے چند ایسے کھلاڑیاں جو پرفارم نہ کر پائے اور چند ایسے کھلاڑیاں جن کو موقع ملنا چاہیے پاکستان ہی اپنے ہوم گیرونڈ میں ڈیبیو کرنے کا وہ کون کون سے کھلاڑیاں اگر ہم پاکستان کرکٹیم کی پلینگ 11 پر نظر دوائیں تو سب سے پہلے اوپننگ میں ہمیں امران بٹ اور ازر علی اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پر سعود شکیل کو ڈیبیو کروایا جائے گا وہ نمبر تین پر کھیلیں گے جبکہ نمبر چار پر پاکستانی کرکٹیم کے کپتان بابر آزم نمبر پانچ پر فواد عالم نمبر چھے پر محمد رزوان نمبر سات پر فہیم اشرف نمبر آٹھ پر یاسر شاہ نمبر نو پر نومان علی اور نمبر دس پر حسن علی اس کے ساتھ نمبر گیارہ پر شہین شاہ افریدی ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے پاکستان کرکٹیم کی کنفرم پلائنگ 11 ہے اس میں ایک ہی تبدیلی کی جائے گی وہ آبد علی کی صورت میں تبدیلی کی جائے گی آبد علی کو ڈراب کر کر ہم ازر علی کو اسے اوپن کروائیں گے اور سعود شکیل کو وان ڈون پوزیشن پر کھلائیں گے سعود شکیل نے دومیسٹک کرکٹ میں بہترین اور زبردش قسم کی پرفارمنس دکھائی اور بہترین اور لا جواب سٹوک کھیلتے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر پرفارمنس کرکر ٹیم میں مسلسل کھیلیں گے کیونکہ ایک اچھے اور بہترین قسم کے بیٹسمن ہے اسی امید اور اسی دوم کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملتا ہوں آپ کو نئے آنے والی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ